بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو انڈیا اور چین کے درمیان جو جنگ کی صورتحال چل رہی ہے آخر کار انڈیا نے اس جنگ میں اپنی ہار کو تسلیم کر ہی لیا کیونکہ بھارت نے چینہ سے نقشے مان لیے ہیں کہ ہمیں بتا دے کہ ہمارے کون سی سرحد میں ہمارے کون سے نقشے بنتے ہیں یعنی کہ ہمارے کون سے علاقے بنتے ہیں ہمیں وہ علاقے ہمارے حوالے کر دیں بھارت علاقے چینہ کے آگے سلنڈر کرنے جا رہا ہے بھارتی چینہ جنڈیلوں کی ختمی ملاقات چینہ بائیڈر پر مزید فوج لے کر آ گیا ہے چینہ اپنا آخری بار کرنے والا تھا لیکن بھارت نے چینہ کے آگے سلنڈر کر دیا ہے اب بھارتی چینیز جنڈیلوں کی ختمی ملاقات کسی بھی وقت ہو سکتی ہے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینہ کے خلاف معاشی جنگ کی ابتدا ہو چکی ہے امریکہ کا گوگل کے ذریعے بھارت کو دس ارب ڈالر کا انام چینہ کی انویشمنٹ نکال دو یاد رہے کہ یہاں پر امریکہ چینہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طرف سے حملہ کر رہا ہے لیکن دوسری طرف اب بھارت چین کے آگے سلنڈر کرنے کے لیے بھی جا رہا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان بھی شدید قسم کی لڑائی کی ابتدا ہو سکتی ہے پیارے دوست سورتیال بہت ہی مزیدار بن چکی ہے کیونکہ بھارت اب آہستہ آہستہ اپنی ہار کو تسلیم کر رہا ہے اور اپنے تمام تار علاقے چینہ کو دینے کے لیے راضی ہو چکا ہے تو دوسری طرف امریکہ بھارت پر پریشنڈ رہا ہے اپنے جہازوں سے چینہ کا سمندری راستہ بند کر دو امریکہ کا بھارت پر سخت پریشر اپنے سارے شپ پنچاؤ اور جل چینہ کا سمندری راستہ بلاک کرو اگر ایسا ہوا تو بھارت کی سات ریاستیں ٹوٹ سکتی ہیں کیونکہ ایک طرف بارڈر پر چین نے اپنی تمام طرفوجیں اتار دی ہیں تو دوسری طرف چین کا کہنا ہے کہ اگر جل سے جل علاقے ہمارے حوالے نہ کیے گئے تو بھارت کا انجام اچھا نہیں ہوگا پیارے دوستو روس نے چینہ کی جاسوسی کرنے والا امریکی تیارہ پکڑ لیا ہے چینیز فوج نے الٹ جاری کر دیا ہے امریکہ شیر نہیں بھیڑیا ہے چینہ کا علان چینہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ بھارت کو بار بار سپورٹ کرے گا تو چینیز ٹکنالوجی کا مقابلہ کرنا پڑے گا ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ امریکہ پہلے ہی کرونا ویرس کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے ہم نے امریکہ کو اور زیادہ تباہ کر دینا ہے پارت اور چین کی جنگ میں کوئی اور ممالک شامل نہیں ہو سکتا چین کا علان مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں یاد رہے کہ بھارت کا بڑا بھائی یعنی کہ امریکہ اپنے چھوٹے بھائی بھارت پر پریشر ڈال رہا ہے کہ وہ چین کی خلاف کھل کر بغاوت کریں یعنی کہ سمندری راستے سے بھی چین کا راستہ بند کر دیں جبکہ بھارت پہلے ہی چین کی خلاف بغاوت کر چکا ہے اور تمام تارے حربیں بھی لگا چکا ہے لیکن بھارت کی حرب ایک چال نہ کام ہو چکی ہے بھارت نے اب سوچا کہ ہم یہ جنگ ہار چکے تو کیوں نہ ہم علاقے چین کی حوالے کر دیں ہم پہلے بھی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے کہ مودی سرکار کی میٹنگ جب اپنے جنرنیلوں سے ہوتی تھی تو مودی کے جنرنیل ایک ہی بات کہتے تھے کہ جو علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے وہ ہم کبھی بھی واپس نہیں لے سکتے اگر ان علاقوں کو لینے کے لیے ہم تھوڑی سی بھی حرکت کریں گے تو ہمارا انجام برا ہوگا اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ تمام تار علاقے ہم چین کے حوالے خود کر دیں لیکن پاکستان کے ساتھ معاملات کو خراب کر کے دنیا کی توجہ ضرور ہٹا سکتے ہیں اب سورتیال کچھ اس طرح سے بان چکی ہے کہ بھارت اس جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بھارت نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے نئے نقشے جاری کریں وہ نقشے جد میں انڈیا کے علاقے بھی آتے ہیں جن علاقے کو آپ اپنا علاقہ تسلیم کرتے ہیں یعنی کہ اب چین اپنا نئے نقشے جاری کرے گا جس میں لڈاک سکم کے ساتھ باقی علاقے بھی ہوں گے جب چین کی طرح سے وہ نقشے جاری کیے جائیں گے اور وہ تمام تار علاقے چین کے نقشے میں شمل کر دی جائیں گے تو لازمی سی بات ہے بھارت نے ان کو خالی کر کے سیلیڈ پر ہو جانا ہے بھارت بھی اب یہی چاہتا ہے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ بھارت کی پہلے ہی برنامی پوری دنیا میں ہو چکی ہے جبکہ دوسری طرف امریکہ اس جنگ کو مسلسل ہوا دے رہا ہے یادرے کی چینل اس وقت بارڈر پر مزید فوج لے کر آ گیا ہے اور اب ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ بھارت چینی جرنیلوں کی ختمی ملقات یعنی کہ آخری ملقات ہونے کیلئے جا رہی ہے جس میں بھارت کو بتا دیا جائے گا کہ یہ علاقے چین کے ہیں اور یہ علاقے آپ کے ہیں یعنی کہ نہ بھارت چین کو تن کرے گا اور نہ ہی چین بھارت کو بھارت اب پاکستان کے خلاف کروائی کرنا تو چاہے گا لیکن چین کی وجہ سے کوئی بھی کروائی نہیں کر پائے گا کیونکہ پاکستان اور چینہ سی پیک پر کم کر رہے ہیں جو دشمن اب پاکستان کا ہے وہ سمجھیں چین کا بھی ہے اور اب چین نے مقبوضہ وادی کے لئے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے کیونکہ جس بیٹ روڈ پر کام کر رہے ہیں وہ مقبوضہ وادی سے ہو کر گزر رہا ہے اور چین نے اب بھارت سے بھی مطالبہ کر دی ہے کہ مقبوضہ وادی کی آئینی حسیت کو بحال کریں جس پر بھارت بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے لیکن یہاں پر بھارت کا بڑا بھائی یعنی کہ امریکہ اس جنگ کو اور زیادہ ہوا دے رہا ہے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اس وقت امریکہ اسلہ اور بارود محیق کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چین کی خلاف ان کو کھڑا کر رہا ہے یہاں تک کہ امریکہ نے اپاچی ہیلیکپٹر کے ساتھ ساتھ جنگی تیارے بھی بھارت کو دیئے ہیں اور کہا ہے کہ آپ چین کی خلاف کاروائی کریں امریکہ یہاں تک چین کو برباد کرنا چاہتا ہے کہ اپنے فوجیوں کو بھارت کے اندر بھیجوا رہا ہے جو بھارتی آرمی کے ساتھ مل کر چین کی خلاف کاروائی کریں گے لیکن اب بھارت کی بس ہو چکی ہے یعنی کہ اب بھارت اس جنگ کو خود ہار گیا ہے اور اس جنگ سے پیچھے ہٹ رہا ہے سب سے بڑی بات بھارت کے لیے یہ ہے کہ بھارتی فوج کے اندر ایک پھوٹ پڑ گئی ہے بھارتی آرمی کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہ مودی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بھارتی آرمی چیف اجیر ڈول یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اور بھارتی آرمی کے ایک سو چوٹہالیس آفیسر نے مودی کو خط لکھا اور کہا کہ آپ ہمیں ریپورٹ جاری کریں کیونکہ چین بھارت کے اندر گھوستا ہے ان کے علاقوں پر قبضہ کرتا ہے ان کے تین سو سے زیادہ بھارتی آرمی کے اہلکاروں کو مار دیتا ہے اور ان کو کان پکڑا کر ان کی ویڈیو میڈیا پر ویرک کر دیتا ہے اور بھارت پھر بھی جواب نہیں دیتا بھارتی آفیسر کا مودی پر مسلسل الزام لگائے جائنا یہ مودی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے یاد رہے کہ اس معاملے پر مودی اپنی خرسی کو بھی کھو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک بڑی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے اس کے عودے سے نکال دیا جائے گا مودی سرکار اجیر ڈول یا پھر بھارتی آرمی چیف کو اسطیفہ دیوا کر اس تمام تر کھیل کو ختم کر دیں گے یعنی کہ کسی ایک کو قربانی کا بکرہ بنا کر اس تمام تر معاملے کو ٹھنڈا کریں گے بھارتی آرمی اب مودی سے سوال کر رہی ہے کہ آخر آپ نے کیا کیا ہے نہ تو چین کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے اور اب تمام تر علاقے بھی چین کو دینے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ مودی سرکار نے مطالبہ کیا ہے کہ چین اپنے نئے نقشے جاری کرے جس میں ہمیں بتا دے کہ بھارت کے کون سے علاقے ہیں اور چین کے کون سے ہیں بھارتی آرمی کے اندر سب سے بڑی بات جیس سامنے آئی ہے کہ آدھے سے زیادہ آفیسر اور سپائی اسطیفے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو ایک طرح فورس کیا جاتا ہے کہ وہ مقبوضہ وادی کے اندر ظلم کریں تو دوسری طرح بھارتی آرمی کے اندر ہی عام اہلہکاروں کو قربانی کا بکرہ بنا کر لداک اور سکم پر بجوایا جا رہا ہے جہاں پر ان کو فورس کی جاتا ہے کہ وہ چین کے خلاف کروائی کریں یا پھر چینی فوجی ان کو مار دیتے ہیں یا پھر وہ غیب ہو جاتے ہیں اور ان کی لاشیں بھی برامت نہیں ہوتی یہ تمام تا سورتیال دیکھنے کے بعد بھارتی آرمی کے جتنے بھی اہلہکار ہیں وہ اسطیفہ دینے پر مجبور ہو گئے ہیں اگر ان کا اسطیفہ منظور نہیں ہوتا تو وہ خودکش یہ کر رہے ہیں پیارے دوستو سورتیال بہت ہی مزیدار بن چکی ہے کیونکہ ایڈیا کی بجنامی ہو چکی ہے اور اس تمام تا سورتیال کے پیچھے ایک ہی انسان ہے وہ ہے مودی سرکار یاد رہے کہ مودی سرکار کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے اور آج مودی سرکار پوری دنیا میں بجنام ہو چکی ہیں پیارے دوستو ہمارے ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کیجئے گا تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہیں پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ باد